بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی شکر گزار ہوں مقدوم زادہ سید عثمان محمود صاحب کا جو اس محفل میں آئے اور اس محفل کو چار چاند لگ گئے ہمارے اس افتداء کا ٹائم بیس دن پہلے ہونا تھا مقدوم صاحب لاہور تھے ان کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا وہ جیسے یہاں پہنچے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ٹائم لیا اور آج کا ٹائم ملا تو میں دوبارہ شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں مقدوم زادہ سید عثمان محمود صاحب کا شہزاد باجوا صاحب کا ملک صفدر ڈرک صاحب کا خالد پرویس چٹھا صاحب کا جام گوہر عیوب انر صاحب کا جام سردار محمود واسا صاحب جام سردار محفوب واسا صاحب جام سردار عزر واسا صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور جتنے بھی یہاں مہمانیں گرامی ہیں ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے ہیں اس محفل میں اور اس محفل کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے میں اپنا مقصر سے تعرف کرواتا چلوں دوہزار سولہ میں میں نے انجنرین کمپلیٹ کی اس کے بعد پہلا پروجیکٹ تھا میرا ڈیسکون میں ایزا ٹرینی انجینئر ایف ایف بی ایل فوجی فرٹلائزر من قاسم کے اندر دو مہینے میں ہی میری جو ہے نا قطر کیمکلز کیو کیم کے لیے ٹرانسفر ہو گیا قطر کیمکلز دنیا کا بیسٹ پلانٹ ہے جہاں پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور وہاں سے میں نے ٹریننگ حاصل گئی اس کے بعد ابو دھابی گیسٹو بروج فرٹائل تقریر دوبائی ابو دھابی شارجہ اجمان کے میں نے مختلف وزٹ کیے اور مختلف پرانٹس پر کام کیا پاکستان میں فوجی فرٹلائزر فاطمہ فرٹلائزر ایف ایف بی ایل اینگرو پولیمر اور پارکو کے اندر میں نے کام کیا ہے چار سال کے اس عرصے میں مجھے ٹائم ملا ڈیسکون ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ایز ای اچسی ٹرینر ہیلتھ سیفٹی انورمنٹ ٹرینر میں نے وہاں کام کیا مجھے پی ایس ڈی ایف پنجاب سکیز ڈیویلپمنٹ فنڈ کا ایک سیشن دیا گیا میرے سیشن میں تھرٹی ون سٹوڈنٹ تھے تین مہینے کا وہ سیشن تھا تین مہینے کمپلیٹ ہونے سے پہلے بلکہ ایک مہینہ بھی گزرا تھا وہ تمام کے تمام لڑکے جو تھرٹی ون سٹوڈنٹ تھے وہ سارے کے سارے جاب کے لیے سیلکٹ ہو گئے کچھ پاکستان میں سیلکٹ ہوئے کچھ قطر کے لیے سیلکٹ ہوئے سٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں میرے اس کے بعد سیکنڈ بیاج آیا وہ کرونا کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا لیکن ان میں سے بھی ہاف سے زیادہ سٹوڈنٹ میرے سیلکٹ ہو چکے اس کی صرف ایک ریزن ہے صرف ہمارے ٹیکنکل انسٹیٹوٹ جتنے ہیں اس میں جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس نے کبھی پناٹ نہیں دیکھا ہوتا ایک بک پڑی ہوتی ہے بک پڑھ کے وہی بک آگے لڑکوں کو سٹوڈنٹس کو پڑھائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ جاب پہ نہیں لگتے اور جو پناٹ میں کام کرنے والا پندہ ہے وہ ٹریننگ فیلڈ میں کبھی نہیں آتا کیونکہ وہ پلانٹ میں ہی کام کرتا رہتا ہے تو جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز یا کالجزز سے فری ہوتے ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جاب کے لیے پھر سٹوڈنٹس کا یہی رونا رونا ہوتا ہے کہ جی جاب نہیں ملتی کیونکہ ان کے اندر سکل نہیں ہوتی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے نہ کوئی جاب نولیج ہوتا ہے جس بندے میں نے پلانٹ کے اندر انٹریننگ کی وہ سٹوڈنٹس کو کیا پڑھائے گا اور جو پلانٹ کے اندر جا رہے ہیں وہ ٹریننگ فیلڈ میں نہیں ہیں کیونکہ میں پلانٹ میں جاتا تھا ٹوٹل فیلڈ ایکسپیرینس ہا وہی میں نے آکے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا جس کی وجہ سے ایک بڑی کامیابی ملی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور میرے سٹوڈنٹ جاب کے لیے سیلیکٹ ہو گئے مقدوم زیادہ سید اسمان محمود صاحب کو یہاں بلانے کا بیسک جو مقصد ہے نا میرا آپ سب جانتے ہیں پنجاب اسمبلی میں مقدوم صاحب بول رہے ہوتے ہیں بیسک جو ہمارے ایشیوز ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ تو یہ ایجوکیشنل ایک شکٹر ہے تو میں نے یہ میری خواہش تھی کہ مقدوم صاحب آ کے اس سیٹ اپ کا شروعات مقدوم صاحب آ کے کروائیں اور دوسرا یہ کہ مقدوم صاحب نے ایک تقریر کی تھی الیکشن دور میں کہ تخت لہور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا صرف جمال دنوالی کو آتا ہے آپ سب جانتے ہیں یہ بات حقیقت ہے اور یہ حقیقت کب ہوئی ہے جب عثمان محمود صاحب نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمارے اور آپ کے ایشیوز کو اٹھایا ہے تب وہ بات سامنے آگئی کہ وہ سچ تھا جو انہوں نے فرمایا تھا میں مقدوم زیادہ صحیحت عثمان محمود صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ بھی کلاپنگ کر دیں اس کے بعد میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں میری کامیابی کے پیچھے میرے والد محترم جان منیر حمد صاحب کا ہاتھ ہے جنہوں نے ہمیں مشکل حالات سے گزرتے ہوئے ہمیں پڑھایا وہ کارٹن کا سوٹ مجھے پتا ہے میرے والد صاحب وائٹ کارٹن کا سوٹ پہنتے تھے اور صرف سیاست کرتے تھے نوکری نہیں کرتے تھے جب ہماری فیس بھرنے کا ٹائم آیا سیاست تھوڑا پیچھے ہوئے کارٹن کا سوٹ چھوڑ دیا اور نوکری سٹارٹ کر دی والدین کرتے ہیں سب کے والدین نے کیا ہوگا لیکن ہمارے والد صاحب نے جو لیمٹس ہوتی ہیں اس سے بڑھ کے کیا ہے اپنی عوقات سے بڑھ کے کیا ہے کچھ حدود ہوتی ہیں اس حدود سے بھی زیادہ کیا ہمارے اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے والد صاحب کو اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی خلاپنگر دیں بہت شکریہ